اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا اپنا شہواز رسول آخری دو ماہ میں جانور کی خوراک کیا ہونی چاہیے آج اسی سپیسیفک ٹرپک میں میں بات کروں گا اور آپ کی بیسیک کنسیپس کلیر کرنے کی میں کوشش کروں گا اور دیکھیں جب جانور پرائیلنٹ ہو جاتا ہے نا تو آخری دو ماہ میں پراپر محول کا ہونا پراپر اس کی خوراک ہونا پراپر صاف پانی تک اس کی رسائی کا ہونا وہ ضروری ہوتا ہے لیکن آج صرف میں خوراک کو ڈسکس کروں گا جب جانور کی خوراک کی بات آتی ہے نا حاصل کر کے آخری دو ماہ میں کیونکہ یہ پریڈ بڑا ایک سینسٹیف پریڈ ہوتا ہے جس سے جانور گزر رہا ہوتا ہے اور جانور کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں جو فارمر کسان ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں جب ہم خوراک کی بات کرتے ہیں نا تو دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ آخری دو ماہ میں جانور کی جسمانی جو ضرورت ہے وہ ہے کیا بیسیکلی جو ہم روٹین میں اس کو کھلا رہے ہیں وہ ہم کیا کھلا رہے ہیں کم از کم ہمیں تو پتا ہونا چاہیے نا کہ ہم اپنے جانور کو کیا کھلا رہے ہیں ہمارے جانور کی نفسیات کیا ہے کیونکہ ایک فارمر سے بڑھ کر اپنے جانور کی نفسیات کو کوئی دوسرا جانگتہ نہیں ہے جب بعد آتی ہے نا خوراک کی تو خوراک میں جانور کو چاہیے کیا جانور کو پروٹین چاہیے جانور کو انرجی طاقت چاہیے جانور کو فائبر چاہیے جانور کو منرلز ویٹامنس نمکیات چاہیے ہوتی ہیں اور عموما ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ فارمرز کا جو ذہنی لیول ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار آخری دو ماہ میں میں جانور کو ایک دو کھل کی بوری کھلا دیتا ہوں تو یہ جانور کے لیے کافی ہوگا کتن ایسا نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو کھل ہم اپنے جانور کو کھلا رہے ہیں جو سبسچارہ اپنے جانور کو کھلا رہے ہیں وہ ہے جہاں بیسی کھلی اس سے جانور کی کتنی جسمانی ضرورت پوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے جب ہم پروٹین کی بات کرتے ہیں نا تو یاد رکھیں جتنی بھی یہ کھلی وغیرہ ہے کھل جس کو ہم بولتے ہیں وہ بنولا کھل لے لیں آپ سب سے کھل لے لیں یا کوئی بھی میل لے لیں آپ کے نولا میل لے لیں آپ سب سے مفلاور میل لے لیں یہ جتنی بھی میلز ہیں یا جتنی بھی کھل ہے یہ سارے کے سارے پروٹین کا سورس ہوتے ہیں اور کتن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے جانور کو یہ کھل وغیرہ کھلائیں اور یہ کہیں کہ ہمارا جانور جو ہے اس کی جسمانی ضرورت پوری ہو گئی ہے بات یہ ہے کہ یہ تو اس کی جسمانی ضرورت کا ایک جنس پر ہوا نہیں کی حصہ ہوا انرگی کہاں پہ ہے جب تک انرگی نہیں دیں گے دیگر اجلاعات میں جانور کو نہیں دیں گے جانور پراپر ہمارا پرسام نہیں کرے گا اب سوال آتا ہے کہ انرگی کے سورسز کیا ہیں یاد رکھیں جتنے بھی دلیا جاتا ہے نا یہ انرگی کے سورسز ہیں آپ مکی کا دلیا لے لیں آپ گندم کا دلیا لے لیں آپ چوکر لے لیں آپ رائس پالش لے لیں یہ سارے کے سارے انرگی کے سورسز ہیں آپ آئیڈی چیلے لے لیں آپ ڈالڈا گی لے لیں آپ سب سوائی لے لیں آپ دیسی گی لے لیں آپ شیرہ لے لیں آپ گڑھ لے لیں آپ چینی لے لیں اور جب تک ہم انرگی کے سورس میں سے کوئی سورس اور پروٹین کے سورس میں سے کوئی سورس آپس میں ملا کہ اپنی جانور کو نہیں کھلائیں گے تو اس کی جسمانی ضرورت پوری نہیں ہوگی فائبر بغیرہ کی ضرورت جانور آپ نے وہ سبز چارے سے توڑی سے وہ پوری کر لیتا ہے اور اگر ہم اپنے جانور کو اڈیشنل منرس دیتے ہیں ویٹمانس دیتے ہیں نمکیات کے لیے ہم جانور کی کھڑلی میں نمک رکھتے ہیں تو جب ہم یہ ساری چیزیں اپس میں پیرلل لے کے چلتے ہیں نا تو جانور کی جسمانی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اب اگلی بات یہ کہ ہمارے پاس جو آویلیبل سورس سید ہیں یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ پروٹین کا سورس انرگی کا سورس یہ ہمیں ملانا پڑے گا فائبر وغیرہ کی ضرورت سبز چارے سے توڑی سے جانور کی پوری ہو جاتی ہے اور اڈیشنل ہم اپنے جانورز کو وہ ویٹمانس کا آمیزہ وہ کساؤگرام ہم روز کا جانور کو دیں جانور کی کھڑلی میں ہم نمک رکھیں تو یہ اس کی کچھ نہ کچھ بیلس ٹائٹ پوری ہو جاتی ہے لیکن چونکہ پاکستان ہے نا ہر مہینے کا آپ اپنا موسم ہے گرمی ہو تو شدت کی گرمی سبدی ہو تو وہ بھی شدت کی ہوتی ہے اور ہمارے جو چارہ جات ہیں وہ بھی موسمی ہوتی ہیں تو جانور کی خوراب کو بیلس کرنے کے لیے چارہ جات کی بھی بڑی اخمیت ہے یعنی ابھی سبدیاں راتھنڈی ہو گئی ہیں اگر ہم دیکھیں تو برسن وہ شروع ہو جائے گا اب برسن بھی پیسی کلی پروٹین کا سورس ہے جو کھل ہم کھلا رہے ہیں وہ بھی پروٹین کا سورس ہے اگر جانور کو ہم انرگی کا سورس نہیں دیں گے تو جانور پروپر ہمیں وہ جسمانی طور پر ہمیں کمدور ہوتا ہوا نظر آئے گا اکثر ہم دیکھتے ہیں برسن ڈالتے ہیں تو جانور ہمیں وہ دون تو دیتا ہے لیکن دن با دن وہ کمدور ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ صدی کی شدت سے لڑنے کے لیے اس کو انرگی کا سورس کیا وہ ضروری ہے اس کی خوراب میں ڈرائی میٹر کا ہونا وہ ضروری ہے یعنی خوراک ہے ایک اہم جو آپ کا ڈرائی میٹر بھی ہے یہ ایک الگ بیس ہے کہ وہ ڈرائی میٹر کو ہم کیسے پورا کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ آخری دو ماہ میں جب جانور چلا گیا تو آپ نے خوراک پر ذاگلی آپ نے توجہ دینی ہے اب آپ کا اگلا سوال ہوگا چارہ جات بھی ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس گھر میں دلیہ جات بھی ہیں تو ہم کیسے اس کا مکسٹر بنایا ہے تو یاد رکھیں کم ان کم 30% آپ کوئی پروٹین کا سورس استعمال کریں گے کوئی خل استعمال کریں گے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو تین طرح کی خل وغیرہ ہونا آپ ان کا بھی مکسٹر بنائیں دلیہ جات بھی آپ کے پاس دو چار قسم کے ہوں ان کا بھی مکسٹر بنائیں 30% آپ وہ استعمال کریں 70% آپ انرٹی کا سورس استعمال کریں تو وہ تقریباً جو ہے وہ بیلس ڈائیٹ بن جاتی ہے ایک پریگنٹ جانور کے لیے پھر دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت انرٹی کے سورسز جو ہے وہ کاؤں کاؤں سے سستے دستیاب ہیں فرض کیا اگر چاوکر ہمیں مارکیٹ میں سستا دستیاب ہیں تو ہمیں وہ استعمال کرنا چاہیے اس کا کمبینیشن ہمیں کسی پروٹین کے سورس کے ساتھ بنانا چاہیے اور ایک بیلس ڈائیٹ ہمیں بنانی چاہیے اور اگلا آپ کا سوال یہ ہوگا کہ آخری دو ماہ میں ہم سرسوں کا آئل دیتے ہیں یا ہم ڈائٹر گی دیتے ہیں یا ہم ڈائٹر گی دیتے ہیں اس کا دینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے دیکھیں جب آخری دو ماہ میں جانور ہونا تو یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا آئیڈی چیدیں یہ ساری نردی کا سورسز ہے تو سو گرام گرمیاں ہوں تو سرسوں کا آئل بارہ مہینے آپ اپنے جانور کا حقصہ بنائیں اگر بارہ مہینے آپ نہیں دے سکتے تو کم از کم آخری دو ماہ آپ سو گرام جانور کی خوراق کا حصہ بنائیں سردیاں ہوں تو ڈائٹر گی اس کا حصہ بنائیں اگر ہو سکے تو دیسی گی اس کا حصہ بنائیں لیکن کم از کم آخری دو ماہ میں کوئی نہ کوئی جو آئلی چیز ہے وہ آپ نے اپنی جانور کا لازمی خوراق کا حصہ بنائیں اور جب آخری پندرہ دن میں جانور چلا جائیں آخری پندرہ دنوں میں جانور چلا جائے تو کم از کم جو دیسی گی ہے نا ساؤ گرام دیسی گی روزانہ اپنے جانور کو دیں اور ہر دوسرے دن ایک کلو دودھ اپنے جانور کی خوراک کا حصہ بنائیں اب آپ پوچھیں گے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ خوراک ہم نے بنا لی دینی کتنی ہے اس کا طریقہ کر کیا دیکھیں کہ اگر ساؤ اور کچھ آپ تردد نہیں کر سکتے مارگیر سے آپ کو دودھ والا بندہ مل جائے گا دودھ والا بندہ اچھے برانٹ کا پرچیز کر کے لے آئیں اور اس کے ساتھ کوئی نہ کچھ دنیا جاتا آپ کے پاس ہوں گے وہ ساتھ اڈیشنل اس میں ملائیں اور وہ اپنے جانور کو آپ آفر کر دیں تو کم از کم آخری دو ماہ میں جانور کا جو حق ہے وہ اتنا ہے کہ دو کلو صبح آپ بندہ جات میں وہ ڈالیں دو کلو آپ شام کو ڈالیں اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ جانور کے جو آپ انویسٹ کریں گے نا بچہ ڈلیور ہونے کے بعد جانور آپ کو ڈبل جو ہے اس کا وہ ریورس کرے گا تو امید کرو گا آج کا سیشن آپ کے لیے ہیلپ فل صافت ہوا ہوگا اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں لازمی اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس پروگرام کو شیر کیا کریں تاکہ میرے دیکھر فارمرز کا بھی فائدہ ہو اپنا خیال رکھئے گا میرے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا احمد ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ